اسلام علیکم ناظرین تمام غریب اور موسیق افراد کے لئے بہت ہی بڑی خوشکبری آج کی ہے تمام غریب افراد کو احساس پروگرام کی جانب سے دوبارہ بارہ ہزار پیک امداد دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اگر آپ غریب ہیں موسیق ہیں دوبارہ بارہ ہزار پیک امداد احساس پروگرام کی جانب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ احساس پروگرام کی جانب سے دوبارہ بارہ ہزار پیک امداد کیسے حاصل کر سکتے ہو جی ناظرین آج کی اس ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ ناظرین آج میں آپ دوستوں کے لئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو خوشکبری آئی ہے غریب اور موسیق افراد کو جو امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے احساس پروگرام کی جانب سے اس حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیل دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کیا آپ احساس پروگرام کی جانب سے کیسے دوبارہ بارہ ہزار پیک امداد حاصل کر سکتے ہو اور آپ کیسے دوبارہ اس میں اپلائی کر سکتے ہو آن لائن ریجسٹریشن آپ نے کیسے کرنی ہے مکمل طریقہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے حساس شیئر کروں گا بس آپ کا کام کیا ہے آپ نے ویڈیو کو اینٹرک دینا ہے اگر آپ ویڈیو کو اینٹرک دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے گی اور آپ اس پروگرام میں اپلائی کر کے دوبارہ بارہ ہزار پیک امداد حاصل کر سکیں گے ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے آنا ہے اس آس مرجنسی کیش پروگرام کے افیشیل ویب پورٹل پر مکمل تفصیلات میں آج کیسے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے اپنی اہلیت کیسے چیک کرنی ہے آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھوٹسی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر اپنے دوستہ باب رشتہ داروں میں لازمی سے شیئر کریں تاکہ وہ اس پروگرام کی جانب سے دوبارہ بارہ ہزار پیک امداد حاصل کر سکیں اور ناظرین اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس محنت کا پل ہمیں تب ہی ملے گا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی نیا پروگرام آتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی امداد ملتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو موبائل پر مل جائے گا اور آپ اس پر کلک کر کے اس پروگرام کی جانب سے فوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین جتنا جلدی آپ اس پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں آپ کو اتنا جلدی اس پروگرام کی جانب سے فائدہ ہوتا ہے تو ناظرین اب میں آپ دوستک بتاؤں گا کہ آپ احساس پروگرام کی جانب سے دوبارہ بارہ ہزار پہ کی امداد کیسے حاصل کر سکتے ہو ناظرین اس کے لئے آپ نے آنا ہے سب سے پہلے احساس کے ویب پورٹل پر احساس کے ویب پورٹل پر آ کر اپنی اہلیت چیک کرنی ہے اگر آپ اس پروگرام میں اس ویب پورٹل پر اہل ہوتے ہیں تو آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے دوبارہ کیسے اپلائی کرنا ہے احساس پروگرام میں اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ اپلائی ہی نہ کریں کیونکہ ناظرین حکومت کے کاغذات میں آپ کا ڈیٹا درج ہے آپ اس میں ناہل ہیں غریب اور مستق نہیں ہیں تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے احساس پروگرام کے افیشل ویب سائٹ پر ویب پورٹل پر آ جانا ہے اس کا لنگ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کے بعد دوسرا لنگ میں نے ایک اور دیا ہے وہ ہے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈسکرپشن میں دیا ہے جلدی سے جا کر فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی کریں مہانہ چار ہزار کی امداد حاصل کریں اس کے بعد میں نے تیسرا لنگ دیا ہے احساس کفالت پروگرام کا جس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مہانہ دو ہزار کا وزیفہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے ناظرین بائیس مارچ آخری تاریخ ہے بائیس مارچ سے پہلے پہلے جو کوڈ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا اور تصدیق کرے گا بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی ناظرین آپ تصدیق کرے گا بٹن پر کلک کر کے آپ چیک کریں گے اگر آپ کوئی ویب پورٹل بتاتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں اہل ہیں تو ناظرین آپ کو احساس امرجنسی کے ایش پروگرام کے دوسری کس کی جانب سے دوبارہ بارہ ہزار پیک کی امداد ملے گی بائیس مارچ سے پہلے پہلے ایک آسیک اکتر کی جانب سے آپ کو کنفرمیشن کا میسیج آئے گا کسی وقت بھی آپ کو میسیج آ سکتا ہے آپ بس میسیج کا انتظار کریں جیسے ہی آپ کو ایک آسیک اکتر کی جانب سے میسیج آتا ہے تو آپ ایسا سینٹر ایچ بی ال بینک یا الفلا بینک سے جا کر امداد حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں